بنسل نیوز خبروں کے ساتھ سماجک سروکار میں بھی آگے ہیں بنسل نیوز نے بھوپال کے آنند دھام آشنم میں رہنے والے بزرگوں کے ساتھ دیوالی کی خوشیاں باٹی یہ وہ لوگ ہیں جو سماج یا اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں بنسل نیوز نے ان بزرگوں کے ساتھ دیپوتصف منا کر انہیں اتصاہ سے بھر دیا بنسل نیوز کی ٹیم نے سبھی بزرگوں کے ساتھ ماں لکشمی کی پوجہ ارچنا کی انہیں مٹھائی کھلائی اپہار بھی بھیٹ کیے اور آتش بازی کر دیوالی منائی اس موقع پر سبھی بزرگوں کے چہرے کھل اٹھے بنسل نیوز کے ساتھ انہوں نے اپنے انبھاو بھی ساجہ کیے تو یہ کچھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بنسل نیوز نے بزرگوں کے ساتھ دیوالی منائی اور اس دوران بزرگوں کے چہرے بھی کھل اٹھے بنسل نیوز کی ٹیم آج ان لوگوں کے بیچ میں پوچھی ہے جو سماج سے کٹ گئے ہیں ان کو خوشیہ بائٹنے کے لیے بنسل نیوز کی پہلے گھرگر دیوالی ہرگر دیوالی اس وقت ہم موجود ہیں پاس نمبر استیت آنندہ ماشرم پوچھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہی جو ورد جن ہے ان کے بیچ میں جا کر بنسل نیوز کی ٹیم جو ہے ان کو دیوالی کا گفت دے رہی ہے ان کے ساتھ جو ہے تیوار منائی رہے ہیں آپ کو بتا دے کی ہر سال کے باتی اس سال بھی یہاں بنسل نیوز کی ٹیم جو ہے آنندہ ماشرم پوچھیں اور برد جنوں کے ساتھ جو ہے دیوالی کا پرو منائی جا رہا ہے ان کو خوشیہ بائٹ رہے ہیں ان لوگوں کو جانیں گے کئی سالوں نے اپنے گھروں کے دور رہ کر یہاں جو ہے بنسل نیوز کی ٹیم آیا بہت کم سمیہ کے لیے تھا تین مہینے کے لیے لیکن یہاں کا ماہور یہاں کا اتنا وہ بڑھیا لگا کہ پھر یہاں کا ہو کر رہ گیا ہوں اچھا لگ رہا ہے آپ کو بنسل نیوز کی ٹیم پوچھی ہے آج بہت اچھا لگ رہا ہے اب میری تھوڑی مجبوری تھی اس لیے یہاں نا پڑھا میرے کو ان کون تھا آپ کی فیملی میں فیملی میں بیٹا تھا اور لڑکی ہے لڑکی اپنے سسرال میں ہے اور بیٹا تو ہے نہیں آپ کب سے رہ رہے ہیں آپ پر میں دو سال سے رہ رہی اب اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اکیلا پر نہیں لگتا میرے کو بہت اچھا لگتا ہے اتنا بڑا پریبار ہے پھر بنسل کا پریبار آ جاتا ہے دوسرے پریبار آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں میرے سے بھاگے سالی کوئی ہے نہیں جو اتنا بڑا پریبار لے کے چلتا ہے آنندہ ماشرم بنسل نیوز کی ٹیم پہنچی ہے وہ جس طرح سے دیوالی کی جو خوشیہ ہے وہ بنسل کی ٹیم دوارہ جو ان کو باٹی جا رہی ہے بنسل نیوز کی ہمیشہ سے پیل رہتی ہے گھر گھر دیوالی ہر گھر دیوالی کیممین پرشتہ مشرا کے ساتھ سنیم آلویہ بنسل نیوز بھوپال